بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں بہت دنوں سے بتا رہا ہوں کہ اکیسویں صدی میں ڈاکٹری دوائیاں میڈیسن کا نظریہ ٹوٹل تبدیل ہو گیا ہے اب ہے ڈائٹ کے ذریعے فاسٹنگ کے ذریعے ایکسرسائز کے ذریعے نوے پرسنٹ بیماریوں کا علاج ہم جیسے کہ کیٹو ڈائٹ کافی لوگ سمجھ چکے ہیں ان کو سمجھ آ چکا ہے اب اس سے ایک اگلی سٹیج ہے اس کے بارے میں یہ لیکچر ہے اگلی لیکچر بھی اسی بارے میں ہوگا یہ ریسنٹلی لیٹس ڈیولپمنٹ ہے اس کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن ایسا ایسا اس کو میں بار بار کرتا رہوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کیونکہ دو ڈائیس سال میں کافی لوگوں نے کیٹو سمجھ لی ہے ابھی یہ کیٹو کے بعد اگلی سٹیج ہے اس کو درہ غور سے سن لینا آپ نے دوسری مجبوری یہ آپ کی کہ ہمارے ڈاکٹر ہسپتال ابھی تک یہ لیٹس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے یہ ماں نہیں رہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی لہٰذا آپ اپنے کم سے کم جو آپ کے گلی محلے میں ڈاکٹر ہوتے ہیں بی بی ایس آپ کے جو فیملی ڈاکٹر ان کو آپ یہ ویڈیو دکھا کے کیٹو ڈائٹ کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ کو فیدہ ہو کیونکہ اوپر سے آتے آتے ہیں پانچ دس سال لگ جائیں گے تو اس لیے اس کا سب سے بڑا فیدہ ہوئی ہے تھری ڈی ڈاکٹروں سے دوائیوں سے اور ڈیزی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی نوے پرسنٹ یہ بہت بڑی فگر ہے اور میں بڑی ڈاکومنٹڈ کہہ رہا ہوں پروون کہہ رہا ہوں یہ امریکہ میں تقریباً ہنڈر پرسنٹ ڈاکٹر اس چیز کو مان چکی ہیں یہاں بہت زیادہ ٹیم لگے گا تو ہاں ایک نئی چیز ہے ڈاکٹر باز ریشو یہ ڈاکٹر باز ہیں کیٹو کر رہی ہیں کیٹو کی بہت بڑے پرموٹر ہیں ان کے آپ کے رائٹ سائٹ پہ پوائنٹ زیرون سیون یہ کیٹون ہے بلڈ کے اندر اور ایٹی نائن بلڈ شگر ہے وہ کہتے ہیں بلڈ شگر کو اگر زیرون پوائنٹ سیون پر تقسیم کریں جو نمبر آئیں گے وہ سو سے نیچے آنے چاہیے آپ کے جو لوگ کیٹو کر رہے ہیں اب اس کا مطبع باڈی میں کیٹون آ رہے ہیں کیٹو سیز یہ بہت پارٹنٹ ہے ہر لیکچر سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنا شگر لیول ٹیسٹ کرتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ تین کیٹون ہے اور ایٹی نائن شگر ہے یہ بیسٹ کیٹو نمبر یہ آیا ان کے چھے ہفتے کے بعد یہ معاقی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں ڈاکٹر باز ریشو کیا مطلب ہے کہ خالی پیٹ فاسٹنگ شگر اور فاسٹنگ کیٹون جو خون میں ہیں شگر فرس کرے سو ہے کیٹون ون پینٹو ہے تو یہ ریشو آ جائے گی نمبر آ جائے گا ایٹی تھری فاسٹنگ بلہ شگر ایٹی ہے کیٹون آئے ہیں دو تو یہ ریشو آ جائے گی چالیس فاسٹنگ بلہ شگر ستر ہے اس کو کیٹون پر تقسیم کر دیں تو یہ آ جائے گا تئیس ان کی بہت ویلیو ہے اس کی بہت پارٹنڈ ویلیو ہے یہ ابھی آپ آگے دیکھیں اچھا یہ خون والے کیٹون ہمارے یہاں سٹکیں نہیں آ رہی ختم ہو گئی ہیں یہ پشاپ والے کیٹون ہیں یہ بھی تقریباً ویسے ہی ہیں جتنا یہ نمبر میچ کرے گا اتنے آپ کے کیٹون لیول ہوں گے اسی کو آپ فیلہ لے لیں خون والا مہنگا بہت سٹکیں نہیں آ رہی پاکستان میں کوئی دو ساں سے پہلے آتی تھی ابھی ختم ہو گئی ہیں تو یہ اس کے لیے ہے یہ سستہ بھی ہے چار ہزار کی سو اسٹک آتی ہیں دقریباً پانہ ہزار کی یہ دیکھیں ان کے چھتیس گھنٹے کا فاس تھا ان کا شگر ایج ٹو ہو گئی کیٹون پوائنٹ سکس تھے تو باز ریشو ون ایک سو چھتیس آئی یہ سٹارٹ کیا ہے انہوں نے شروع شروع میں ایک کیٹو پہ ہیں تین چار سال سے پھر آپ دیکھیں ایٹی ایٹ تھا زیرو پائنٹ فائیو ایک سو چھتر ہو گئی باز ریشو پھر آپ دیکھیں نینٹی تھری ہے اور پوائنٹ فور کیٹون آئے ہیں دو سو بتیس آئی ریشو تقسیم کرتے ہیں سمپل اب یہ دیکھیں کوئی چھے ہفتے کے بعد سیونٹی سیون بلڈ شگر ہے اور ٹو پائنٹ سیون کیٹون ہے بلڈ کے اندر تو یہ ریشو بن گئی ٹوائنٹی ایٹ یہ اس طرح بڑا سلو پراسس ہے اہستہ اہستہ آئے گی اس کی ویلیو کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر ویٹ لاؤس کرنا ہے تو پھر تو سو سے نیچے اسی بھی بہت ہے یہ سب سے کم فیدہ ہے سب سے سستہ فیدہ اس کا یہ وزن کم ہوتا ہے آپ کا یہ تقیبان پندرہ کلو ایک مہینے میں کم ہو جائے گا اگر آپ یہ کیٹون ریشو کر لیں انسون ریسٹنس کے لیے ایٹی بی پی دل کی تکلیفت بچنے کے لیے ایٹی سکور اچھا جیسے کرونک کنی ڈیزیز ہے ابھی اگلے لیکچر انشاءاللہ اسی پہ میں شروع کروں گا اگلے ہفتے سے تو سیج ون ٹو میں اگر آپ ایٹی تھری پہ بھی رکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فیدہ ہوگا اس کا یہ ان کی ریشو ہے سب سے امپارٹنٹ یہ ابھی آیا ہے مشکل کام ہے آٹو امیون ڈیزیز جتنی بھی ہیں ان میں ریشو چھتیس چالیس سے نیچے ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں تو آسان ہے اور کینسر کے لیے اس پہ بہت سٹڑی آئی ہے ان کی وہ بیس سے نیچے ہونی چاہیے یہ پہلے تئیس آئیں بعدے بیس آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس کی جو کینسر پیشنٹ ہیں ان میں جن کی ریشو بیس پچیس تک آتی ہے تئیس پرسنٹ کیمو تریپی دوائیاں سے زیادہ اس میں کینسر کم ہوا ہے اور جو کمپلیکیشن ہیں کیمو تریپی کی ریڈیشن کی اُلٹیاں آتی ہے وہ ستر پرسنٹ کم ہیں اور ریزرٹ اس کے بہتر ہیں ابھی سٹڈیز آ رہی ہیں آگے لیکن یہ ریشو بیس آگلانی پڑے ہی آپ جو ہی آپ کیٹو ڈائیٹ کریں اور اس کا بیس کیٹو ڈائیٹ ہی ہے وہی فلسفہ ہے وہی تیوری ہے کہ کرباڈیٹ انسولین سٹیمولیٹ کرتے ہیں انسولین کیٹون نہیں بننے دیتا اس لیے انسولین لو رکھنی پڑے گی آپ کو یہ یہ کیٹو ڈائیٹ ہے یہی سب کچھ ہے اسی کو ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا سارا کہ برین ہیلتھ کے لیے ساٹھ سے سکھ درمیان رکھے آٹو میون میں بدہتا چالی سے ساٹھ کینسر کے لیے بیس ساٹھ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آٹو فیجی سٹارٹ ہو جاتی ہے آٹو فیجی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں وائرس ہے فیکٹر ہے کہ وہ سب کھانا شروع کر دیتا ہے سارا ویسٹ کر دے گا کھا جائے گا سارا یہ بڑی ڈیٹیل میں میں لیکچر دے چکا ہوں اٹھائیس انہتیس تیس اور لیکچر نمبر چھے یہ ڈیٹیل میں اس میں ہے تو سٹرانگ آٹو فیجی چالیس کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ جس کے اوپر دو ادار سولہ میں نوبل پرائز ملا تھا آٹو فیجی کے اوپر یہ ان کی ہے باقی یہ وہی بچھتے لیکچر میں بتا چکا ہوں ہاں شروع شروع میں کچھ لوگ نہیں کر سکتے تو اس میں ریڈی میٹ کیٹون بھی ملتے ہیں آپ کو وہ بھی آپ یوز کا تھوڑے مہنگے ہیں یہ کیٹون اولیبل ہیں لیکوڈ فار میں بھی ہیں ٹیبرٹ فار میں بھی ہیں پہلے دو چار ہفتے اگر آپ لے لیں فوراں کیٹو چیز میں چلے جائیں گے آپ جو اس کے بعد کیٹو جو لوگ کیٹو کر رہے ہیں بس کے لیے ان کے لیے ہیں جو سال دو سال سے سمجھ چکے ہیں کر چکے ہیں اگر ان میں سے کوئی بیماری ان کو ہے تو وہ یہ سکور عمل کر سکتے ہیں یہ کیٹون اولیبل ہیں آن لائن ہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا یہاں تو دعائیں بھی نہیں مل رہی اس کا بیسٹ یہی ہے کہ سارا دن میں آپ صرف فیٹ کھائیں یہ ایوکاڈو کے بارے میں بچے سٹڈی آگئی ہے ان کی فاسٹنگ طریقہ وہی ہے کہ اٹھارہ سے انیس گھنٹے فاسٹ کرنا ہے آپ نے یہ یہی دکٹر باز ریکمینڈ کر رہی ہیں اسی کے بعد آٹو فیجی سٹارٹ ہوتی ہے اٹھارہ گھنٹے کے بعد یہی ان کا سارا یہ چینل ہے اس پہ سب ڈیٹیل مل جائے گی آپ جا کس ٹیم بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں باقی لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ہی آپ سارا سے نیچے آتا ہے آپ کو آٹو فیجی سٹارٹ ہوتی ہے یہ ان کے کچھ مریض ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ پہلے تھا یہ اس کے بعد ہے یہ ویٹ صرف یہ صرف سو نوے سو پہ رکھنے کا سب سے کم فیدہ یہ ویٹ لاز ہے یہ ان کی پوری سٹڈی ہے کفی طرح بڑی ہے میں کچھ چند آپ کو دے دیئے ہیں باقی کا چینل ہے آپ جا کے جو کرنا چاہے کر لیں اگرہ لیکچر بھی اسی بارے میں ہوگا آپ کو کی ٹون کے بعد آگے وہ ایچ بی اے ون سی کے بارے میں ہے وہ بھی بہت اپارٹن ریسنٹلی اس کے بارے میں نہیں رسر چاہی اچھا جی اللہ حافظ